اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو گھر بنائی جاتے ہیں ان کو ذاتی کوئی تقدس نہیں ہوتا ان کا تقدس ان لوگوں سے وابستہ ہے جو لوگ اس گھر کی عزت کرتے ہیں اور اس گھر کے تقاضے پورے کرتے ہیں اگر تقاضے پورے کرنے والے نہ رہیں تو اسی اینٹ پتھر کو جس میں خدا تعالیٰ کی بات کی جاتی تھی خدا کوئی اہمیت نہیں دیتا جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو فرضی تعلقات ہیں یہ مقدس جگہ ہے اس کی بحرمتی ہو گئی یہ سب بیمانی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے مندے مقرر فرما رہا ہے کہ وہ حضرت سلمان کی عبادتگاہ جس سے مسجد کہا جاتا ہے اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے اس کے اندر جو لیٹرچر ہے سب کو جلا کے خاک کرنے کیا خدا سے زیادہ کوئی اپنی مقدس جگہوں کی غیرت رکھتا ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا کا جو امارتوں کو تقدس بخشنا ہے یہ تقدس ایک ایسی چیز ہے جہاں انسانی ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا اس تقدس کو جو عبادتوں سے وابستہ ہے اسے مادی قرار نہیں دیا جا سکتا وہ ایک روحانی تصور ہے اس کے گرد گرد بارک نہ ہولا ہو ولا مضمون ہے اور اپنی ذات میں وہ رہے نہ رہے وہ برکت باقی رہے گی اس کا ایک تقدس و عظمت رہے گی جس کی خاطر بار بار آباد کیا جاتا ہے مگر وہ اینٹ پتھر کے گھارج جو اس مقصد سے ہٹ کر استعمال ہونے لگیں ان کی اللہ خاک اڑا دیتا ہے ان کی کوئی پروانی کرتا تو یہ جو مسجدیں بعض تقدس اختیار کر جاتی ہیں اگرچہ ان میں شرکی ہو رہا ہو تو اللہ کے نظرین ان کی کوئی حقیقت نہیں ان کو اگر مٹنے دیتا ہے تو غالب ہونے کے باوجود اس لیے مٹنے دیتا ہے کہ پہلی قوموں سے بھی اس کے یہی صلوق تھا جب بھی عبادتگاہوں کا تقدس انسان زائل کر دیں جن کے سپرد ان کا تقدس قائم رکھنا تھا تو پھر وہ امارتیں غیروں کے سپرد کر دی جاتی ہیں کہ جو مزید کبھر اس کے ساتھ اب خدا کے اس سے کوئی تعلق نہیں رہا